اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پومیلا وائن یا چھپکلی وائن بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتی ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے پوری دیوار کو کبر کر لیتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک وائن جو ہے یہ پوری دیوار کو کبر کر لے دو تین اس طرح کی ہمیں وائن کے چھوٹ چھوٹے پلانٹس جو ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں تو آپ ایک یا دو پلانٹس نرسری سے لے آئیں تاکہ ایک اگر جل بھی جائے یا کچھ پیٹ مسئلہ بن جائے تو کم از کم دوسرا تو سروائیو کر لے تو یہ جو ہے یہ میں نے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا جب ایک یا دو پلانٹ پلاکر اور اسی سے ہی جو ہے اس کے کافی سارے آپ اس کو ملٹیپل کر کے لگا کے پوری دیوار کو کبر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو وائن ہے اب یہ دیکھیں یہ دیوار کے ساتھ نہیں جا رہی ہے یہ اس طرح آ رہی ہے تو مجھے زمین پہ تو نہیں یہ چلانی ہے مجھے تو اس کو دیوار پہ چڑھانا ہے تو یہ یہاں پہ تو نہیں چڑے گی اس کی ڈائریکشن ہی در ہے تو یہ مٹی میں دپ چکی ہے تو یہ دیکھیں اس کا بہت بہترین یہ دیکھیں طریقہ مجھے اس کو کٹنگ سے لگانا ہی نہیں پڑے گا بلکہ اس کو میں نکال کر دیکھتی ہوں یہاں اس کی جڑ لازمی اک چکی ہے تھوڑا سا کھوڑیں زیادہ نہیں کھوڑنا کہ باقی بھی جڑیں ٹوٹ جائیں یعنی باقی وائن کی بھی بہت احتیاط سے یہ جڑیں نہ ٹوٹیں بس آرام سے خرپی کو جائے نا نیچے تھوڑا سا مٹی کو بس نکال لنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جڑیں جو ہیں یہ اس کی ماشاءاللہ سے کافی ساری ہیں اس کے ساتھ تو اب میں اس کو کیا کروں گی جڑ سے تھوڑا سا پیچھے سے کر کے میں اس کو کٹ دوں گی ٹھیک ہے نا یہاں سے کر کے ذرا کٹ دوں گی یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے جڑ سے تھوڑا سا ذرا پیچھے یعنی جڑے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آگئی ہیں اور یہاں سے اس کو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو میں یہاں سے کیونکہ مجھے زمین پر نہیں چلانا تو میں اس کو دیوار کے پاس سے ذرا کٹ دیتی ہوں یہ لیں تو یہ دیکھیں اب اس کو میں ایک اور جگہ پر لگا دوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ والی وائن یہ والی یہ اس طرح آ رہی تھی تو مجھے تو دیوار پر چڑھانی ہے تو میں نے یہ کیا کہ اس کو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ وائن کو آپ یہاں دیوار کے ساتھ رکھیں گے تو چپک جائے گی تو یہ اس کی اپنی ہی کوئی سٹیٹر جی ہے جس سے یہ چپکتی ہے دیوار کے ساتھ اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے سے نا یہ دیکھیں کچھ ایسے جیسے یہ ان چیزوں سے یہ جڑے نکل رہی ہوتی ہیں اس سے جو ہے نا یہ چپکتی ہے تو اس کو میں نے یہ کیا کہ اس کو میں نے نا یہاں پہ پکتر سے ہلکا سا بس سپورٹ دے دیا کہ یہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ خود بخود یہ اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ چپک جائے گی اب تو یہ ایسے کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو کٹنگ سے لگا تو سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو وائن آپ کی جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہی ہے نا اس کو مٹی میں دبا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جڑ تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جڑ اس میں آسانی سے نکل جاتی ہے اور پھر اس کو گانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے کٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جڑ نکلے نہ نکلے کٹنگ گل جائے تو ٹینشن ہوتی ہے اصل میں جب ہم جیسے یہ فرض کریں کہ کوئی بھی ٹہنی ہے اس کو میں یہاں سے ادھر ادھر سے پتے کاٹ کر ٹھیک ہے نا بہت احتیاط سے کینچی سے اس کو پتوں کو یہاں سے کاٹ کر اس کا نوڑ ایریا نکل آئے گا تو اس کو مٹی میں دبا دیتی ہوں وہ نوڑ ایریا اب ظاہر ہے اس کو یہ جو پوری ٹہنی ہے اس کو پیچھے سے جڑوں سے خوراک مل رہی ہے تو اسی لئے یہ ٹہنی زندہ ہے لیکن جب ہم جیسے ہی کار دیتے ہیں کہ ٹہنی ظاہر ہے ایک طرح سے ڈیڈ ہو گئی مر گئی ختم ہو گئی تو جڑیں نکلیں گی اس کی تو تب ہی زندہ ہوگی تو اس لئے اب یہ زیادہ آسان یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کٹنگ گرو نہیں ہو رہی ہے کوشش یہی کرنی چاہیے بگنرز کو تو خاص طور پر کٹنگ بعض وقت کیا ہمارے سے بھی بعض وقت کٹنگ جو ہے وہ گل جاتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے کامیاب نہیں ہوتی تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو پودے میں سے جو ٹہنی نکل رہی ہے اس کو زمین میں دبا دیں اور پھر جب اس کی جڑیں بن جائیں گی ہفتہ دس دن میں جڑیں تیار ہو جاتی ہیں تو اس کو پیچھے سے جیسے یہاں سے کر کے کٹ دیں اور وہ جڑ جو ہے نا اس کو کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ لگا لیں تو یہ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے سب سے آسان کٹنگ لگانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ مٹی میں اس کو اس طریقے سے دبا دیں یہاں لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ میری جو ہے نا پہلے والی بھی جو واین ہیں وہ بھی چھاؤں میں لگی بھی ہے زیادہ دھوپ نہیں ہے زیادہ ہی ہو تو گرمی میں بس جیسے کہتے ہیں دیوار کے ساتھ دھوپ ہو کر گزر جاتی ہے تو تو بس اتنی سی اس کے ساتھ گزرتی ہے یہ میرا بالکل یہ واین چھاؤں میں لگی ہے یہ دھوپ میں نہیں میں نے ایک اس کا پودا دھوپ میں بھی لگایا تھا تو מی جون کے مہینے پودا وہ سوک گیا تھا حالانکہ اسی کے ساتھ لگایا تھا دو پودے لے کر آئی تھی میں دو نہیں بلکہ تین لے کر آئی تھی تو وہ جو ہے نا دو پودے شدید گرمی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں اس کو یہ زیادہ چھاؤں میں زیادہ اچھا چل جاتا ہے ایسی دیوار جہاں پہ اس کے ساتھ چھاؤں ہو تو یہ میں نے اس کو لگا دیا جڑ میں نے اندر کر دی پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا مٹے گیلی ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل پڑے گی اس کا بھی میں ڈیریکشن ادھر کر دیتی ہوں زبردستی تاکہ یہ اس طرف کو جائے اس کو فات سے تھوڑا سا دبا کے یہ لیں جائے مٹی تھوڑی سی یہ یہ ہو گیا تو یہ بھی چل پڑے گی اور اس کی بھی بلکہ نیچے جڑیں بن جائیں گی جو میں نے دبا دیا نا پتے نہ بھی کٹے نا تب بھی جڑیں بن جاتی ہیں پتے گل جاتے ہیں تو وہیں سے جڑیں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ میں کٹ کے لائی ہوں یہ بھی میں نے دبائی نہیں تھی یہ خود با خود مٹی میں دب گئی تھی جہاں پتے تھے وہ گل گئے ہوں گے تو وہاں سے خود با خود جڑیں نکل آئیں یہ بھی خود با خود اب آگے گروہ کرنا شروع کر دے گی یہ ہو گیا میں نے کٹنگ سے اگائی تھی تو یہ میں نے ایک دیوار پہ تین وائنز میں نے مختلف فاصلوں پہ لگا دی ہیں تاکہ یہ گروہ کریں اور اس کی ڈائریکشن دیوار پہ کر دیا یہ دیکھیں نئے پتے بھی آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ انشاءاللہ یہ بھی گروہ کر جائے گی اور یہ کافی دن سے لگائی ہوئی ہے میں نے دس پندرہ دن تو ہو گئے ہیں یہ شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہیں مجھے یاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے نا مٹی ابھی نیچے سے نمی ہے تو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں جو ہے نا کاؤڈن کمپوسٹ یا ایسی کوئی بھی کھات جس میں نائٹروجن ہو تو وہ دیں تو وہ اس کو بہت پسند ہے اس طرف تاری سے بڑھتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے تو یہ پاس سے میں تھوڑی سیٹ میں نے گوڑی بھی کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آلویس ایٹ اورگینک آلویس گروہ اورگینک اللہ حافظ